اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیادیت سے ہوں گے ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے جھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے چلے سنتے ہیں آج کی کہانی شادی کے شروع کے دنوں میرا شوہر اچھے طریقے سے پیش آتا رہا ہر چیز کی ضرورت پوری کرتا تھا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کچھ دن بعد میرا شوہر کمزور ہوتا گیا پھر میری کوئی بھی چیز پوری نہ کرتا اور میں پریشان رہنے لگتی لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کے کرتوت کا اپنے سسر کو بتاتی ہوں تو میں سسر کے پاس چلی گئی میں نے کہا سسر جی بات ہی کچھ ایسی ہے لیکن پھر میں نے بات کرنا شروع کر دی اور میرے مو سے سیدھی طرح یہی بات نکل آئی کہ آپ کا بیٹا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ مجھ سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا پہلے تو میرے سسر کو کچھ سمجھ نہیں آئی لیکن پھر میرے اچھی طرح بتانے پر سسر اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے میں اپنے سسر کے ساتھ گسے سے بودھ رہی تھی کہ مجھ سے اب اور یہ برداشت نہیں ہوتا مجھے اس کے ساتھ سب کچھ کرنا ہے لیکن وہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں کرتا میری ساری خواہشات ماند پڑ چکی ہیں میں نے اپنے سسر کو ساری بات بتا دی کہ میں نے تو آج تک ان کا دیکھا بھی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے آج تک میرے ساتھ کیا ہے اگر میں کہوں تو وہ مجھے گسے ہو کر چپ کروا دیتے ہیں میرے سسر کچھ ڈیر کے لیے خموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم پریشان مت ہو میں اس کا کوئی نہ کوئی حل کیے دیتا ہوں میرے سسر مجھ سے کہنے لگے کہ میں ہوں نہ تمہاری ہر خواہشی کو پورا کرنے کے لیے یہ سنتے ہی میرے رنگ اڑ گئے سسر کی بات سنتے ہی میرا دل خوش ہو گیا کیونکہ میں تو صدیوں سے ہی پیاسی تھی سسر بھی مجھے کہنے لگے کہ اس بات کا صرف تمہیں اور مجھے بتا ہے اس بات کا ذکر تم کسی سے کبھی مت کرنا میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دوں گا میں نے سسر جی سے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے ہر بات منظور ہے میں کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی ابھی میرے کہنے کی ڈیر تھی کہ میرے سسر نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ ہر طرح سے مجھ سے راضی کر رہے تھے جب میں نے ان کا اتنا پیارا اور موٹا ببلو دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی عمر گزر جانے کے باوجود بھی ان کا ببلو اتنا پیارا اور سہد مند کیسے ہو سکتا ہے اپنے سسر کے ببلو کے ساتھ کھیلتی جا رہی تھی وہ مجھے بالکل بھی منع نہیں کر رہے تھے میں اب تھک چکی تھی میں کہہ رہی تھی کہ بس کر دے لیکن سسر جی تو مان ہی نہیں رہے تھے بجائے بس کرنے کے وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میں تو شروع کیا ہے آگے آگے دیکھو میں کیا کیا کرتا ہوں میں نے خود ہی تو سسر کو کہا تھا اس لیے میں کچھ بھی نہیں بول رہی تھی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کہیں آج یہ مجھے مار ہی نہ ڈالے میں بہت ہی زیادہ خوش ہو چکی تھی میں نے اپنے سسر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میری پوری خواہشات کو احترام کیا اب مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے میں اپنے سسر کے پاس چلی جایا کرتی ہوں ناظرین اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل نوٹفیکشن کا اون کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں